اسلام علیکم جیسا کہ انگریزوں نے برسگیر پر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھارت ایک اور کنفیجن بھی پاکستانیوں کے مائنڈ میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرحد کا ایک بڑا علاقہ چائنہ کو گفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے اگر آپ گوگل پر کشمیر ٹیرٹریز لکھیں گے تو ایمیج آپشن میں آپ کو ہر میپ میں ایک علاقہ ضرور دکھایا جائے گا جس پر بقاعدہ منشن کیا ہوا ہے سیڈڈ بائی پاکستان ٹو چائنہ آپ کو بتا دیں کہ یہ سارے میپس سی پیک کے آنے کے بعد ہی اپلوڈ کیے گئے ہیں اس علاقے کو شخص گام ویلی کہا جاتا ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ 1963 کے پاک چین ایگریمیٹ میں پاکستان نے جمہو کشمیر کا یہ علاقہ گفٹ کے طور پر چائنہ کو دے دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی پاکستان نے کوئی علاقہ چائنہ کو گفٹ کیا تھا یا بات کچھ اور ہے چین پاکستان کا سرحدی معایدہ دو مارچ 1963 کو چین کے شہر پیکنگ میں تیہ پایا جس میں وزیر خارجہ ظلفکار علی بھوٹو اور چینی ہم منصب چینلی موجود تھے اس ایگریمنٹ میں پاکستان اور چین کی سرحدوں کا تائین کیا گیا لیکن یہ معایدہ بھارت سمیت امریکہ اور دوسرے ممالک کو بلکل پسند نہ آیا اس ایگریمنٹ کے بعد انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان نے جمہو کشمیر کا ایک بڑا حصہ چائنہ کو دے دیا ہے جو کہ قریباً دو ہزار سے تینہ ہزار سکیر کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے اس معایدے کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے انڈیا نے مارچ میں ہی یوین سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھا جس میں اس معایدے کو غیر قانونی قرار دیا گیا اس خط کے جواب میں پاکستان نے سارے الزامات کی تردید کی 26 مارچ 1963 کو ظلفکار علی بھٹو نے یوین سیکیورٹی کونسل میں سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ اس معایدے میں پاکستان نے ایک سکیر انچ رقبہ بھی چین کو نہیں دیا بلکہ اس معایدے میں 750 مربع میل کا علاقہ حاصل کیا گیا تھا جو کہ چین کے قبضے اور کنٹرول میں تھا جو کہ دراصل پاکستان کا ہی حصہ تھا آپ کو بتا دیں کہ اس معایدے سے پہلے چائنہ پاکستان کے کچھ علاقوں کو نقشے میں اپنی طرف دکھاتا تھا جس پر پاکستان نے تحفظات کا اظہار بھی کیا عیوب خان نے چائنہ سے کلیریفیکیشن بھی مانگی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا لیکن جب پاکستان نے یوین سیکیورٹی کونسل میں چین کو سیٹ دینے کے لیے ووٹ دیا تو چین نے یہ علاقے اپنے نقشے میں سے ختم کر دیے اور چین نے اس معاملے پر معایدہ کرنے کی رضا مندی ظاہر کی جسے پاکستان نے خیر مقدم کیا جس کے نتیجے میں دو مارچ 1963 کو یہ معایدہ تیہ پایا اس معایدے میں اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ کوئی ملک ایک دوسرے کو علاقے کی منتقلی نہیں کرے گا تہم جب پاکستان نے متعدد علاقے مثلا ہنزہ، کراکرم، واٹرشیڈ، کیٹو، شمشالپاس وغیرہ کو سرحد کے اطراف میں ہونے کا حوالہ دیا تو چائنہ نے دل کھول کر ان علاقوں پر پاکستان کے دعوے کو قبول کیا اور سرحدی ترمیم پر راضی ہوئے اور یہ علاقے پاکستان کو دے دئیے گئے چونکہ اس ایگریمنٹ میں سرحد کا تیین کیا گیا تھا جو کہ اس سے پہلے چائنہ کے ساتھ کبھی نہیں کیا گیا تو اس ایگریمنٹ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ پاکستان نے یہ علاقہ چین کو دے دیا ہے جس کے جواب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں عبدالستار لکھتے ہیں انڈیا کے یہ الزام بے بنیاد ہیں چونکہ تاریخی طور پر ایک تسلیم شدہ حد وجود ہی نہیں رکھتی تھی لہٰذا اس طرح سے کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان نے اپنے زیر اقتدار کوئی علاقہ چین کے حوالے نہیں کیا مختصر یہ کہ جب ہمارے کنٹرول یا اقتدار میں یہ علاقہ تھا ہی نہیں تو ہم یہ علاقہ چین کو کیسے دے سکتے ہیں جبکہ باؤنڈری ایگریمنٹ میں ہمیں جو علاقے چاہیے تھے وہ چین نے ہمیں بخوشی دے دیئے ہیں اور یوں اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاک چین دوستی کی بنیاد بھی ڈلی گائز اس حوالے سے رائٹر انور ایچ سائید جارج ایل سنگلٹن اور انڈین سکالر اے جی نورانی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اس ایگریمنٹ میں چائنہ کو کوئی علاقہ نہیں دیا بلکہ چین نے سات سو پچاس سکیر مائل کا رقبہ پاکستان کے حوالے کیا تھا اس علاقے کو لے کر یوں سیکیورٹی نے جب بھارت کے خط پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور پاک چین کے اس باؤنڈری ایگریمنٹ کو مان لیا تو بھارت کافی عرصہ خاموش رہا لیکن جب سی پیک کا منصوبہ سامنے آیا تو یہی درد دوبارہ اٹ گیا کیونکہ یہ علاقہ گلگد بلتستان سے منسلک ہے اور سی پیک روٹ یہی سے ہو کر گزرتا ہے تو کیوں نہ دو شکار کیے جائیں ایک سی پیک کو پاکستانیوں کی نظر میں مشکوک بنایا جائے دوسرا کشمیریوں کو باور کرایا جائے کہ یہ کشمیر کا حصہ تھا جسے پاکستان نے چین کو دے دیا یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سے میپس گردش کر رہے ہیں جس پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کی طرف سے چین کو دیا گیا دوستو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چالیں بھارت پاکستان پر چل رہا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں اور انجانے میں سنیس نئی بات پر یقین کر لیتے ہیں تو گائز اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی